جتیم کو دھکا دیتا ہے جتیم کا جو ہے نا احمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے عید کی نماز کا دین ہے عید کا دین ہے آپ اپنے گھر مبارک سے نکلیں اور جو نا عیدگا کی طرف جا رہے ہیں تو بچے کھیلتے میں نظر آ رہے ہیں بچے کھیلتے میں نظر آ رہے ہیں اور ایک بچہ جو نا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں بچہ رو رہے ہیں پورے بچے اچھے کپڑے پھٹے گھر رہے ہیں آپ اس بچے کے پاس چلے گئے آپ شاہد ہماتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو اس نے ارز کیا کہ میرا باپ فوت ہو اور میری ماں نے دوسری شادی کل جب تک میرے باپ کا پیسہ تھا میرے نئے باپ نے مجھے رکھا اب پیسہ ختم ہو گیا تو گھر سے نکال اب میں اپنی یتیمی پہ روک رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو میرا ہی باپ ملا تھا جو اٹھا لیتا ہے اے بیٹا اگر تیرے والد اگر حضرت محمد ﷺ ہو جائے تو کیا کہتا ہے گولتا ہے ایسے ہزار باپ خربہ اگر تیری ماں حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ ہو جائے تو کیا کہتا ہے ایسے ہزار ماں حربہ اگر تیری دیدی تیری باجی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہو جائے تو کیا خیالیں کہتا ہے ایسے ہزار بہنے خربان آپ نے کہا پھر چل میرے ساتھ عیدگاں نہیں گے عید کی نمازیں یتیم کی تقریم یتیم کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں سنت مبارکہ گھر واپس آئیں حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اس کو نلان دھلا کے تیار دیں حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین کے کوئی اچھے جوڑا میں سے ایک جوڑا دے گئے بچے کو تیار کرتے ہیں پھر آپ عشاء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ گئے کہتے ہیں بیٹھ جا میرے کندوں پر دکھا یتیم کا خیال یتیم کی جو ہے نا تکریم یتیم کو جو ہے نا عزت دینا اس کے ساتھ اس نے سلوک کر حالی مدد نہیں کرنا اس کا دل بھی جیتنا ہے اس لڑکے کو اپنے کندوں میں بٹا کر آپ جا رہے ہیں گا میں اور جو بچے کھیر رہے تھے اس کو آنے نہیں دے رہے تھے اب وہ بچے حیران ہو گئے کہ یہ تو پڑھے وا تھا یہ تو اس کی بری حالتی اب تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر اب آنکھوں آنکھوں میں بچوں کی باتیں ہو رہی ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یتیمی کا مزہ آگا یتیمی کا مزہ آگیا اور بچے کہہ رہے ہیں تاش ہم بھی یتیم ہوتے ہمیں بھی مزہ آگا دیکھا آپ نے یتیمی کا مزہ اب ہیدگاہ میں پہنچیں خدبہ ہو رہا ہے خدبے کے لیے آپ نے بچے کو ممبر پہ بٹھایا تکریم دیکھیں یتیم بچے کو ممبر پہ اپنے بازو بٹھایا ہے اور خدبہ اشارت ہم آیا ہے آپ شاہر سرماتے ہیں جو بندہ یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ رکھ دے یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ رکھ دے تو اللہ تعالیٰ اس یتیم کے سر پہ جتنے بال ہوں گے اتنے نیکی آتا ہوں علی شفقہ سے ہاتھ رکھ دے تو بعض یہ ہے یتیم کی تکریم ہے یتیم کا خیال ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا کھو گیا ہے تین دن سے پریشان ہوں اور جو ہے نا میری بیوی پریشان ہے یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماجیجئے کہ میرا بیٹا مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے والی تھے ہاتھ ہوتی رہے ایک شخص وہاں سے آتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس شخص کے بیٹے کو میں نے دیکھا ہے بیٹا مل جائے